مضمل نگران وزیراعظم کے آتے ہی جس طرح کل آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جی الیکشن کے علاوہ لگتا ہے کہ ہر طرف توجہ ہوگی انہوں نے معیشت کو سمبالنے کے لیے اور اس کے حوالے سے ایف بی آر وزارت خزانہ اور دیگر سب کا اجلاس ملا لیا تو فوکس تو ان کا معیشت کی طرف ہمیں لگ رہا ہے بلکل ایسی ہی ہے اور وہ اسی لیے کہ پرولانگ سیٹ اپ ہے چھے سے سات مہینے کا کم سے کم پلان ہے اور مارچ دوہزار چوبیس تک تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انٹرسٹوڑ ہے کہ we are here to stay تو اسی لیے جو ایکٹیوٹیز کا آغاز ہوئے وہ بھی اسی نویت کا ہے انہوں نے نیشنل ہائیوئی آثورٹی کے حوالے سے بات کی ہے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے تو اس ساری صورتحال میں جو موٹیو ہے وہ واضح ہے فیلال تو کابینہ پہ زیادہ انٹرسٹ ہوگا ان کا کہ وہ ڈیفائن ہو جائے پہلے اور اس کے لیے جو نام گردش کر رہے ہیں کہ آ سکتے ہیں ایسے جس کا امکان پہلے نہیں تھا وزارت خزانہ کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں تو وہ تو آگے چل کے بات کریں گے لیکن انیشیل یہی چیز ہے کہ انتخابات جو ہے وائد فوکس نہیں ہوگا اور ایکانومی کو منیج کرنا اور ان سات آٹھ مہینوں میں آئیم ایف سے انگیج کرنا اس کے علاوہ مختلف جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اس کی بھی شاید ہم بات سنیں حالانکہ وہ اور بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آج مراسلہ ارسال ہوئا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کو آپ مت چھیڑیں اور ساتھ ساتھ الیکشن کو جلد از جلد یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرنی چاہیے تو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک ان کی بات کو مانا جاتا ہے یا پھر اس مراسلے کو صرف نون سیریس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا تو لگتا یہی ہے کہ جو مگران وزیر آزم ہے اس پہ پارٹیوں کے تحفظات تو اپنی جگہ پہ لیکن ان کی سے کوئی خاص نہیں ہوگی اور پی ڈی ایم کے بھی بہت سے جو حلقے ہیں ان کا فیلیر یہ رہا کہ وہ کسی ایک نام پہ متفق نہیں ہوئے پی بس پارٹی نے اپنے نام تیار کر لیے اس کے علاوہ اگر نونلی کی بات کریں وہ اس اقدار ساتھ کے لیے لابنگ کرتی رہی تو یہ جو نا اتفاقی ہے اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا کیونکہ کلیکٹیو پریشر نہیں وہ مینٹین کرسکے سب ایک نام کے لیے لابنگ نہیں کرسکے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو نام فائنلی آگے آیا خواج آصف صاحب نے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہنٹ کیا تھا اس کو کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی شخصیت سامنے آجائے جس کا دور دور تک تذکرانا ہو تو ویسے ہی ہوا اور وہ اسی لیے ہوا کہ کمسینسس پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیویلپ نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا اگر اتحاد میں دو جماعتیں ہیں اور انہوں نے ایک حکومت فارم کی ہے تو اس کے بعد ان کو یہ خدشات کا علم ہونا چاہیے تھا جس سے آج وہ دو چار ہیں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے